اسلام علیکم آپ لوگوں کا اگر کبھی بھی اسلام آباد آنے کا پروگرام بنے اور سپیشلی اگر آپ کو کہیں ایچی سی اور اس سے ریلیٹڈ یا ایمبیسی جانے کے لیے تو کہیں نہ کہیں اسلام آباد میں پھر اس ٹیک کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ ارلی اپنے آن ٹائم وہاں پر پہنچ سکیں اپنے پوائنٹ کے اوپر تو یہ جو آج میں آپ کو ایک ایسا پوائنٹ بتا رہا ہوں میں بھی ایدھر ایمبیسی میں آیا تھا تو میں نے کہا چلیں آپ سے شیئر کر دوں تاکہ کسی کا فائدہ ہو جائے گا تو اگر آپ کو یہاں پہ رات کو سٹے کرنا ہو تو سٹے کرنے کے لیے آپ کو بالکل گھر جیسا انوائرمنٹ یہاں پہ مل سکتا ہے یہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جی اسلام آباد تو دیکھیں جنب یہ ہے اسلام آباد یوت ہاؤسٹل یہاں پر بہت ہی اچھا اور یہ دیکھیں آپ کے فارسٹوڈنٹ نون سٹوڈنٹ اینڈ فیملیز اور یہ آپ اس کا بورڈ بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ بلڈنگ بھی بڑی خوبصورت ہے لوکیشن بھی بہت ہی خوبصورت ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو پوائنٹ ہے یہ آبپارہ میں ہے اگر آپ آبپارہ مارکیٹ میں آئیں تو اس کے بالکل ساتھ اس آبپارہ میں آبپارہ کے ساتھ یہاں پر جو آ پارہ ہے یہاں پر ایک شیل پمپ ہے یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی تو اگر آپ پمپ پر آئیں تو پمپ کے بالکل بیک سائیڈ کے اوپر آپ کو یہ والا ہاؤسٹل ملے گا یہ ایکچلی ہوتل نہیں ہے ہاؤسٹل ہے تو نہ ہی اس کے جو ایکسپینسز ہیں وہ ہوتل جیسے ہیں بلکہ یہ ہوتل ہے یہ دیکھیں یہاں ہاؤسٹل ہے یہ دیکھیں اس کے پیچھے یہ شیل پمپ ہے اور آپ جب آپ پارہ کے سٹاپ پر آئیں تو جسٹ ففٹی میٹر کے اگر آپ اب دیکھیں تو وہاں پر شیل پمپ آپ کو نظر آئے گا اور یہ شیل پمپ کی بالکل بیک سائیڈ کے اوپر یہ آپ کو ہاؤسٹل نظر آئے گا اسلام آباد یوت ہاؤسٹل ہے یہ والا اب اس کی لوکیشن دیکھیں بڑی ہی خوبصورت ہے تو آپ وزٹ کے لئے آئیں یا اسلام آباد ویسے آئیں تو آپ کو یہ بہت ہی ایک یونیک سائیڈر انوائرمنٹ ملتا ہے اور آپ کو بالکل فیل نہیں ہوتا کہ آپ گھر سے باہر ہیں تو اس کے بالکل سامنے یہاں پر یہ پلے گراؤنڈ بھی ہے بچوں کے لئے بنا ہوا پارک ہے بڑا ہی خوبصورت اور ایک میں کہتا ہوں امیزنگ امیزنگ سیچویشن اور یہ جو روڈ ہے یہ آپ پارہ سے مڑ رہی ہے جو پہلی روڈ آپ پارہ سٹاپ سے آگے کی طرف آتی ہے یہ وہ والی روڈ ہے اور اس روڈ کے بالکل ساتھ کارنر کے اوپر آپ کو پمپ اور پمپ کے ساتھ یہ والا آپ کے پاس ہاسٹل آویلیبل ہے یہاں پر تو ہوسٹل کی طرف آتی ہیں جو کہ اسلامباد کے اندر ہے آپ کے پاس ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ اس کا لون ہے باہر بنا ہوا اور یہ اس کی انٹری ہے اب ہم اس میں انٹر ہوتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ انٹر ہونے سے دونوں سائیڈوں کے اوپر یہاں پر لون بنا ہوا ہے اور پھر یہاں سے پارکنگ بھی ہے ہاسٹل کی آپ گاڑی پر آئیں جدھر آئیں آپ ایزلی وہاں پر آپ نے گاڑی بغیر کسی در کے خطرے کے اس کو کھڑا کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھئے گا جناب یہاں پر بھی ایک سٹنگ ارینجمنٹ ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے تو یہ دیکھیں ابھی ہم ہوتل میں انٹر نہیں ہوئے تو یہ اس کے انٹری کے اوپر بھی یہاں پر بھی ایک بہت ہی خوبصورت میں کہتا ہوں بنے ہوا ہے لون جس میں آپ بیٹھ سکتے ہیں انجائے کر سکتے ہیں اور اس کے دوسری سائٹ کے اوپر بھی بلکل ایسا ہی ایک لون اور سٹنگ ارینجمنٹ بنا ہوا ہے تو چلتے ہیں آگے میں آپ کو اس سے نیچے بھی دکھا دے ہوں اور اوپر بھی اس کے آپ کو ساری بلڈنگز میں لے کر چلوں گا یہ دیکھئے جناب یہ ویو ہے یہاں پر آپ بیٹھے ہیں فیملی کے ساتھ آئیں کوئی ایسی ڈر خطرے والی کوئی ڈر بات نہیں ہے یہاں پر ٹھیک ہے یہ اس کی جو سیف انٹ کے اوپر ہیں سیفٹی والز ہیں اس کی یہ اس کا ایک لون ہے سیم اسی طرح کا لون اس کی دوسری سائٹ کے اوپر بھی بنا ہوا ہے اس کے تین پورشن ہیں ایک جو ہے پورشن وہاں پر جو ڈیلی کے سٹوڈنٹس یا جو ادھر لوگ ورکر ہیں کام کرنے والے ہیں کسی بھی آفیسس کے اندر وہ یہاں پر رہتے ہیں اور یہ ہم ہوسٹل کے اندر انٹر ہوگئے ہیں یہ اس کے انٹری پوائنٹ ہیں ہوسٹل کے اور یہاں پر آپ کے بیٹھنے کے لئے جگہ اویلیبل ہے یہ ہے جی ہوسٹل پاکستان یوت ہوسٹل یہاں پر یہ ریسپشن ہے آپ جب آئیں تو سب سے پہلے ریسپشن کے اوپر آپ کو انٹری کروانا پڑتی ہے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ ہیں آئی ڈی کارڈ آپ کو یہاں سے لیا جائے گا اور یہ یہاں پر ریسپشن ہے جہاں سے آپ کو ساری انفرمیشن ملیں گی اس ریسپشن کے بلکل سامنے شاپ ہے جہاں پر آپ کو یہ ٹک شاپ اور باقی چیزیں بھی یہاں سے مل سکتی ہیں اب میں نیکس آپ کو دکھا رہا ہوں جو یہ ہوسٹل میں آگے ہیں اور یہ اس کے ڈیفرہ رومز بنے ہوئے ہیں یہ والے ان میں کیونکہ ہم نہیں جاتے تو میں دوسری سائٹ آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ والے جو رومز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو مل جائیں گے اور ان کا جو رینٹ ہے وہ بڑا ہی معقول رینٹ ہے پہلے تو اس کا جو رینٹ تھا وہ پر نائٹ پچیس سو رپے تھا اس سے پہلے جو اس کا رینٹ تھا وہ اٹھارہ سو تھا سترہ سو تھا لیکن ابھی اس کا جو رینٹ ہے وہ پچیس سو رپے ہو چکا ہے تو ویل فرنیشٹ اس میں رومز ہیں اور چھے لوگ ایک رومز کے اندر سٹے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ کوئی ایک پرسن کا جو ایک نائٹ کا یہاں پہ اس کا رینٹ ہے وہ تقریباً کوئی ساڑھے بارہ سو رپے ہے اور اس اس میں دیکھیں کہ اس طرح کے یہ اس میں بیٹس اویلیبل ہیں ان میں آپ ایزلی ہیں یہ چھے لوگوں کے لیے یہ والے جو رومز بنے ہوئے ہیں تو بارہ سو رپے ایک پرسن کا اور اس بارہ سو رپے کے اندر بھی آپ کے پاس یہ بھی فسیلٹی ہے کہ آپ ناشتہ کر سکتے ہیں ناشتہ اس میں انکلیوڈیڈ ہے اور اگر آپ کو رات کا کھانا کھانا ہے وہ بھی آپ کو اسی ہاسٹل کے اندر ہی مل جائے گا ٹھیک ہے چارجنگ کے لیے اور یہ ایک ٹیبل ایک چیئر اور بھکی جائے نواز وغیرہ ادھر پڑے ہوئے ہیں یہ اس کی میں جو ابھی جو جیدر کھڑا ہوں یہ سیکنڈ اس کی فلور ہے فرسٹ فلور اس کی نیچے ہے اور جو فرسٹ فلور ہے اس کے بھی رومز ایسے ہی ہیں اور آپ اس میں سفائی چیک کریں ذرا کتنی نیٹ اینڈ کلین ہے تو اس طرح کے رومز بہت کم ملتے ہیں اگر آپ کسی ہوتل میں ٹھہریں تو وہاں پر تو اس طرح کے رومز آپ کو اویلیبل ہی نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اب نیچے جو رومز ہیں وہ سٹوڈنٹس کے پاس ہیں یا جو اور لوگ ہیں ادھر جوبز کرتے ہیں ان کے پاس اور پر منت وہ تیرہ ہزار پے ان کو پے کرتے ہیں اب اس تیرہ ہزار کے اندر صبح کا ناشتہ بھی انکلیوڈڈ ہے ناشتے میں آپ کو انڈا پراتھا ملے گا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کہ تقریباً آلموسٹ آپ کا جو رینٹ ہے جسٹ رہنے کا اور وہ تو تقریباً میرا خیال ہے کہ اگر آپ ایک سو رپے کا بھی ڈیلی کا ناشتہ لگائیں چائے ہے پراتھا ہے انڈا ہے سو رپے کا تو نہیں آج کل آتا یہ تقریباً دو سو رپے کا آتا ہے تو یعنی کہ آپ کو یہ بہت ریزنیبل پرائیم تقریباً چھ سات ہزار پے پر منت میں پڑتا ہے یہ والا اس کے علاوہ اس کے یہ دیکھیں باتھرومز ہاسٹل کے بہت ہی نیٹ اینڈ کلین اور ان کے اندر بھی گرم پانی ہر وقت موجود ہوتا ہے موسم کے لحاظ اگر آپ سردی میں آتے ہیں تو گرم پانی یہاں پر موجود ہوتا ہے یہ بالکل نیٹ اینڈ کلین واش رومز بھی ہیں حالانکہ ہوتلز کے واش روم اتنے نیٹ اینڈ کلین ہوتے نہیں ہیں جن کے سپیشلی رینٹ اتنے کام ہو تو اس سے اوپر میں بھی آپ کو ابھی لے کے جاتا ہوں وہ والا میں فلور بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور وہاں پر اگزیکٹیو رومز ہیں اور پھر ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگزیکٹیو روم میں کیا کیا ہے اور اس کی کیا رینٹ ہے ہم ادھر اس کے جو ٹاپ ہے وہاں پر جا رہے ہیں جہاں پر اگزیکٹیو رومز ہیں اور یہ اگزیکٹیو روم کی کیا بات ہے یہاں پر اور بہت ہی ریزنیبل اب یہاں سے آپ میں آپ کو ویو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ادھر یہ آپ پارا روڈ ہے آپ کو سامنے نظر آ رہا اور یہ کیونکہ ابھی سورج نکلا ہوئے تو ادھر سے آپ کو اتنا اور یہ بھیو کیا بات ہے ماشاءاللہ تو اتنا پیارا بیو آپ کو بہت کم ملے گا اس ریٹس کے اندر اسلامباد ہے اور اسلامباد میں تو پھر کیا بات ہے اور یہ اگر میں آپ کو ٹاپ سے دکھا سکوں تو یہ لون ہے اور اس لون کے اندر بھی بہت ہی خوبصورت چیئرز ٹیبلز یہ سب کچھ آویلیبل ہے یہ ہوتل ہے اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ کو تھوڑی سی بھی ڈسٹ نظر نہیں آئے گی بلکل ویل فرنیشٹ نیٹ اینڈ کلینز یہ ہاسٹل ہے اور یہاں پر بلکل گھر جیسا ایک محول ہوتا ہے یہ اوپر جو اگزیکٹیو ہے اس کے لیے یہاں پر یہ ان کی ریسیپشن ہے اور یہ ریسیپشن بھی دیکھیں کتنی پیاری ہے تو ابھی صبح کا ٹائم ہے یہاں پر ابھی کوئی ریسیپشن کے اوپر ابھی اویلیبل نہیں ہیں لوگ ہوگا ادھر ہی تو یہ بہت ہی خوبصورت یہ ریسیپشن ہے اس کی اس ریسیپشن میں یہ دیکھیں تو یہ ایک لانج بنا ہوا ہے ٹی وی لانج بنا ہوا ہے اور یہ ایل سی ڈی فریج ائر کولر ہر چیز پنکھے کتنے زیادہ دداد میں ہیں تو آپ کو یہاں پر بلکل آپ کمفرٹیبل رہیں گے اور کوئی آپ کو یہاں پر ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی تو یہ دیکھیں جی کیا بات ہے ان رومز کی یہ ایکزیکٹیو رومز اوپر ہیں اور ان ایکزیکٹیو رومز کا جو رینٹ ہے وہ فور تھوزنڈ پر نائٹ ہے اور فور تھوزنڈ کوئی زیادہ نہیں ہوتا آج کے دور میں تو اور پہلے یہی جو رینٹ ہے یہ ٹوئنٹی فائیو ہنڈڈڈ ہوتا تھا اب فور تھوزنڈ ہے تو یہ آپ کو یہاں پر بسری بھی ملے گی کپنے وغیر آپ نے بسری کرنے کے لیے یہ رومز ایکزیکٹیو رومز ہیں یہاں پر اور رومز میں ایسی ہیں وائی فائی ہیں کارپٹڈ ہیں اور ایک روم کے اندر آپ کو دو ڈبل بیٹ ملے گا آپ کو سوری آپ کو ڈبل بیٹ ملے گا اور اس کے ساتھ اگر آپ کو میٹرس بھی چاہیے تو وہ بھی یہ لوگ پروائیڈ کر دیتے ہیں یہ ان رومز کی دوسری سائیڈ ہے یہاں پر وارٹر ڈسپینسر آپ جس طرح کا پانی پینا چاہیں گرم ٹھنڈا اور یہ اویلیبل ہے اور یہ جو آپ کو وارٹر بھی ہے یہ بھی آپ کو ٹیب وارٹر نہیں بلکہ نیسلے جو ہے وہ وارٹر آپ کو یہاں پر اویلیبل ہوتا ہے تو اگر کوئی روم ابھی کوئی اس میں نہیں ہے خالی ہے تو وہ میں آپ کو انشاءاللہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس اس کا بہت ہی خوبصورت منظر ہے یہ ہاسٹل آپ دیکھ رہے ہیں اور جناب یہ والا اس کے ٹاپ سے آپ کو اس کا ویو دکھا رہا ہوں یہ ہے یہاں پر آپ کو کوئی شورت نظر نہیں آتا ہوگا حالانکہ یہاں پر بھی ابھی بھی لوگ اویلیبل ہیں اچھا جو اوپر اگزیکٹیو کلاس ہے اسی اگزیکٹیو کلاس کے اندر بھی کچن موجود ہے بیچے بھی اس کے کچن موجود ہے اگزیکٹیو کے لیے لگ سے کچن موجود ہے اور جو اگزیکٹیو کے اندر آپ کو باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی سمپل جو روم ہے ان سے زیادہ ملے گی یعنی کہ نیچے تو ہمیں ناشتے میں انڈا پراتھا وغیرہ ملتا ہے اور یہاں پر اگر آپ اگزیکٹیو کلاس میں آتے ہیں تو اس اگزیکٹیو کلاس کے اندر آپ کو ساتھ چنے اچھا یعنی کہ آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق یہاں پر آپ مل سکتے ہیں چیزیں تو یہاں پر یہ یہ دیکھیں ان کے ڈائننگ ہے اور بہت ہی کوپسورت نیٹ اینڈ کلین کوئی ایسی چیز نہیں ہے آپ کو یہاں پر ملے گی یہاں پر زبردست ان کی ارنجمنٹ ٹیگر آپ سلامباد میں آئیں تو لازمی یہاں پر وزٹ کریں یہاں پر سٹے کریں اور آپ کو ریزنیبل پرائس میں آپ کو بہت ہی اچھا یہاں پر ارنجمنٹ مل سکتا ہے تو یہ ان کی ڈائننگ ہے یہاں پر تو ٹھیک ہے جی تو امید ہے آپ کو یہ بہت اچھا لگا ہوگا بہت ہی خوبصورت ہے یہ والا ہوتل اور یہ ایک سیٹنگ روم ہے یہاں پر تو سبردست یہاں پر ویوز آپ کو ملیں گے تو اسلامباد آئیں لازمی آپ یہاں پر وزٹ کریں ادھر رہیں اور سیف ہے چیپ ہے اور کوالٹی وائز تو کیا بات ہے اس کی ٹھیک ہے اور یہ جو فورتھوزنڈ بیالہ میں نے آپ کو بتایا اس میں آپ کو ہر چیز گھر جیسی ملے گی اسی ملے گا اٹیچ بات ہیں اور کارپیٹڈ ہیں باقی ساری چیزیں اس میں زبردست جانی کے یہاں پر رومز میں آپ لوکیشن بھی آپ دیکھیں ذرا آپ کے سامنے لوکیشن کتنی پیاری ہے تو ٹھیک ہے اسلامباد کو جب بھی آپ وزٹ کریں تو اس ہاسٹل میں لازمی آئیں آپ کو انشاءاللہ مزا آئے گا تینکیو لازمی آئے گا